لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے بات کی ٹائی کے اوپر کہ ٹائی کی ہسٹری کیا ہے ہسٹورینز ٹائی کا آغاز کس معاشرے سے لکھتے ہیں اور ٹائی کا کیا شیپ تھا اس کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایک مفلر ٹائیپ کی چیز تھی اور چلتے چلتے چار سو سال میں اس فارم میں آگئی تو اس کو سلیب کی طرف منصوب کرنا یا کرسچینٹی کی طرف منصوب کرنا اس کے کوئی شواہد تاریخ میں نہیں ملتے میں نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں یہ بات کہاں سے آئی ہے اب ہم جو بات کر رہے ہیں تو کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے نا ہر بات کی ایک تحقیق ہوتی ہے اس کا ریفرنس کیا ہے جو ہم اس کو سہیونیت عیسائیت کی طرف منصوب کرتے ہیں اب بات ایک وہ ہو گئی دوسری بات کرتے ہیں جی پینٹ شرٹ کے بارے دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ پینٹ شرٹ سے پینا کرتے تھے وہ لوگ جو ایک مذہب کے ماننے والے تھے جو اسلام سے پرے تھے وہ ایک زمانہ تھا لیکن اس وقت بھی پینٹ شرٹ ایک اور فارم میں تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہنتے تھے یا اس کی کوئی فارم پہنتے تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے چاہے وہ ایسٹن یورپ ہو یا سدن یورپ اور وقت کے ساتھ ساتھ سنٹرل یورپ اور ایسٹن یورپ اور ویسٹن یورپ تمام کا تمام یورپ جو ہے وہ اسلام مسلمان ہوتے رہے اور انہوں نے ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ آئے جن کا لباس پینٹ شرٹ ہے کوٹ ہے سوٹ ہے وہ مسلمان ہے اور صدیوں سے دیکھیں نا آپ کا یہ پورا ترکی یہ رشیہ کے علاقے البینیا میسیڈونیا بلغاریا چیچنیا یہ تمام جو بیلٹ ہے اور آگے چلے جائیں آپ کرویشیا ہو گیا جرمنی ہو گیا یورپ میں مختلف انگلنڈ ہو گیا فرانس ہو گیا سویجزلینڈ ہو گیا جتنے مسلمان ہیں وہ سب پینٹ شرٹ پہنے تو پینٹ شرٹ اب کسی مقصود مذہب کا لباس نہیں رہا کیا آپ یہ کہیں کہ پینٹ شرٹ پہننے والا فلا مذہب سے شباحت کر رہا ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا وہ بات ہی نہیں رہی تو اب اس بات کا اطلاق اس بات پر کرنا بنتا نہیں کیونکہ اب بات عام ہو گئی اب دیکھیں نا صحابہ اکرام تو چائنہ گئے وہ چائنیس لباس میں ڈھل گئے چائنہ کے مسلمان چائنیس لباس پہنتے تھے اب چائنہ میں پینٹ شرٹ پہنا جاتا ہے تو چائنہ کے مسلمان پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں شلوار قمیس کا رجحان تھا لوگ شلوار قمیس پہنتے ہیں انڈیا میں آ جائے ہیں آپ کرتے پجامے کا وہ کرتہ پجامہ پہنتے ہیں اور ان کا کرتہ قمیس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے اور ان کا پجامہ شلوار سے تنگ بھی ہوتا ہے پھر ہم نے شیروانی ایجاد کر لیا اب شیروانی کو اب ہم کہیں کہ اسلامی لباس ہے تو شیروانی تو ہندو بھی پہنتے ہیں کرتہ پجامہ تو ہندو بھی پہنتا ہے کوٹی تو ہندو بھی پہنتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی مقصد ہے تنگ ڈھاپنا اب تنگ ڈھاپنے پہ بات آئی اب جو تن ڈھاپنا ہے اب اس میں ایک اصول ہے کیا تمہارا بدن ان تمام آزا کو ڈھاپ رہا ہے جن کو ڈھاپنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تمہارا ستر کور ہو رہا ہے اب کچھ لوگ شورٹس پہنتے ہیں وہ شورٹس جو ہے جب کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے بندے وہ شورٹ پہن کے اتہیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتے میں دیکھتا ہوں نمازوں میں وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اپنے شورٹس کو اپنا اتہیات خراب کر لیتے ہیں اکڑو عجیب طریقے سے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ ستر نہ کھلے وہ اللہ کے بندے ہیں جب تم مسجد آ رہے ہو تو صحیح کپڑے پہلو تو ایک ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں شورٹس پہننے شوق ہے شورٹس پہننے کا یعنی یہ جو ایسے جو لباس ہیں وہ نہیں پہننے جائیں جس میں ستر کھل جاتا ہے اچھا دوسری بات کچھ شورٹس بڑے لمبے آتے ہیں اتنے لمبے ہوتے ہیں کیا پتہ ہے یاد میں بھی بیٹھ جائے نا تو وہ گھٹنے سے پھر بھی آٹھ انچ لمبے نیچے ہوتے ہیں وہ کپریس ٹائپ کا کوئی پینٹ ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کپریس تو عورتیں پہنتی ہیں نہیں مردوں کے بھی کپریس ٹائپ کے آٹھیں پہنٹ وہ تھوڑے ٹخنوں سے انچے ہوتے ہیں لیکن اتہیات میں وہ آٹھ نو انچ پھر بھی آپ کے گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں پھر لوگ کام کرتے ہیں ایسا کہ اس کے اندر وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ ان کے ٹخنے وغیرہ سب چلے جاتے ہیں زمین میں تو وہ کہتے ہیں جی سارا کپڑا خراب ہوگا تو ایسے کپڑے پہنے ہو جو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر ہو اور فولڈ بھی نہ کرنا پڑے اچھا دوسری بات کہ کچھ لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ لباس پہننا نہیں پہننا برابر ہے ایسا لباس جاہے سارا بدن بھی تھاپتا ہو بنا ہے بالکل سلم پینٹ ایسی پینٹ یہ لگتا ہے کہ وہ بندہ کھڑا کر کے اس نے پینٹ سے لائی ہے اچھا یہ مسئلہ صرف پینٹ میں نہیں ہے یہ ہمارے آپ انڈیا میں آجائیں پجاموں میں بھی ہے ایسے سوکھے سوکھے پجامے پہنے ہوئے ہوتے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ بندہ کھڑا کر کے پجامہ سے لائے ہیں انہوں نے ایک انچ کپڑا ادھر سے ادھر نہ ہو بس تو جس طرح یہ پجامے میں سارا تمہارا بدن نظر آ رہا ہے ایک ایک عضب نظر آ رہا ہے چڑی دار پجامہ ہے جی وہ جی فلا قسم کا پجامہ ہے جی یہ ہندو وغیرہ جو پہنتے ہیں وہ عجیب سے پجامے پہنتے ہیں تنگ پجامے مسلمان بھی پہنتے ہیں کچھ ایسے پجامے نہیں پہننے چاہیے جس سے بدن کا عضب نظر آ رہا ہے اور اسی طرح ٹائٹ قمیسیں آ گئی ہیں کیونکہ اس میں باڈی دکھانی ہوتی ہے نا شو آف ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے چاہے وہ پینٹ شٹ کی فارم میں ہو یا شلوار قمیس کی فارم میں ہو بیٹھے کوئی شلوار قمیس پہننے سے نا بندہ کوئی زیادہ اچھا مسلمان نہیں ہو جاتا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شلوار قمیس پہننے ہاں تو شاید وہ سمجھتے ہیں وہ بھئی یہاں پہ یورپ میں تو میں نے بڑے بڑے مہدیسین کو دیکھا ہے بڑے بڑے آئیمہ کو دیکھا ہے بڑے بڑے قرآ کو دیکھا ہے وہ کوٹس پینٹ کوٹ پہنتے ہیں ان کا لباس ہے تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کا قاری وہ زیادہ نیک ہے کیونکہ وہ شلوار قمیس پہنتا ہے اور ترکی کا قاری کم نیک ہے کیونکہ وہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے یہ کیا بات ہوئی بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے اب زاویہ ذرا تبدیل ہو گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے اب ہم سو سال پرانے فتوے نکالیں اگر اوہ جی فلانس عالم نے کہا وہ سو سال پہلے بھائی دنیا اور تھی سو سال پہلے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ سب کوئے انگریز حکومت کرتا تھا وہ زمانہ ہی اور تھا وہ تو وہ زمانہ ہے کہ وہ زمانے میں جو لوگ زندہ تھے وہ آج ہے بھی نہیں تین جنریشنز بیچ میں بدل گئی ہے چوتھی آگئی ہے تو خدا کا خوف کرو کہاں پرانی پرانی چیزیں نکال کے بتاتے ہو تجدید آنچی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں ہمارے لباس نہیں بدل گئے اسی طرح کے لباس پہنتے تھے ہمارے بڑے ہرگز نے تجدید ہوتی ہے لباس بدلتے ہیں چیزیں بدلتی ہیں جوتے بدلتے ہیں چپنے بدلتی ہیں ہیر سٹائل بدل جاتے ہیں شملے بدل گئے ہیں بھائی وہ سب چھوڑو شملے بدل گئے ہیں اب تو شملہ کامپیٹیشن رنگوں کا شروع ہو گیا ہے ادھر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے سب اس ٹکر میں ہے کہ میں کوئی ایک ایسا رنگ لے کر آؤں کہ میں نمائیہ نظر آؤں میری ایک الگ جماعت کا رنگ ہے کوئی حریر پہن رہا ہے کوئی کالے پہن رہا ہے کوئی سفید پہن رہا ہے سب الگ الگ اپنی دیرڈنج کی مزد بنا رہے ہیں یہ کون سا دین ہے مجھے یہ سمجھاؤ کوئی زرق برق کے چمکیلے بھڑکیلے شملے پہن رہا ہے ایسی ایسی کام کی بھی شروانیاں پہنی جا رہی ہے کہ دولنے بھی نہیں پہنتی ہوں گے ایسے لباس مجھے بتاؤ یہ کون سا اسلام ہے دیکھو تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تنقید کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اپنی جیو سے کچھ نہیں جا رہا ہوتا نا نا بھی ہفتو کم آؤٹ اوپ دیز تینکس کہ وہ جو سو سال پرانی چیزیں نا ان سے باہر آکے دیکھنا ہوگا چیزوں کو it's about time کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں علجنے کے بجائے یار just grow up come out of this shell ایک یہ جو خال میں زندگی گزار رہے ہو باہر نکلو اس سے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہم ابھی بھی جھگڑڑ ہیں کہ بھئی الاسٹک پہن نہیں ہے کہ ناڑا ڈالنا ہے کیا کیا عجیب مسئلے ہیں پینٹ اور شلوار پہ لڑڑا ہے ہم دنیا کدھر پہنچ گئی ہے اور ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہمیں اس سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کریں تو خدا کے لیے اپنے حال پر بھی رحم کرو اور اپنی آنے والی جنریشن کے حال پر بھی رحم کرو ان کو ان آلہ اور اولہ کے جھگڑوں میں الجھانے کے بجائے یہ آلہ اولہ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں اولج گئے ہیں جی آمین زور سے پڑھنی ہے آہستہ پڑھنی ہے ہاتھ کدھر باندھنا ہے بھائی ایک حدیث پہ وہ عمل کر رہا ہے ایک حدیث پہ تم عمل کر رہے ہو جھگڑا کہے کہے دونوں کی غلطی ہے جو دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہو دونوں کی غلطی ہے میں نے دیکھا ہے دونوں طرف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی او جی یہ ہم ہی ٹھیک ہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں یہ کیا مو دکھاؤ گے مدنی سرکار کو مجھے تو سمجھ نہیں آتا قیامت کے دن کس مو سے جاؤ گے کہ ہم نے امت کو آمین پہ لڑا دیا تھا وہ ایک ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ انگریز کے زمانے میں ایک جھگڑا آیا کوٹ میں کہ جی مسجد میں ہوگی لڑائی کہ آج چند نمازی نے انہیں زور سے آمین کہہ دی اور چند نے آمین زور سے نہیں کی تو جھگڑا ہو گیا تو اب زور سے آمین کہنے کو کیا کہتے ہیں آمین بل جہر اور آہستہ آمین کو کیا کہتے ہیں آمین بس سر احناف آمین بس سر کے قائل ہیں اور جو غیر مقلدین ہیں وہ آہناف بل جہر کے قائل ہیں ویسے تو شافعی اور ہمبلی حضرات اور وہ بھی زور سے آمین کے قائل ہیں لیکن ہمارے ہندو پاک میں شافعی اور مالکی اور ہمبلی تو ہیں نہیں ہنفی ہیں یا غیر مقلد ہیں تو انگریز کی عدالت میں مقدمہ آیا تو اس نے کہا بھئی دیکھو مجھے تو یہ سارا مقدمہ سننے کے بعد ایک ہی بات سوچ میں آئی ہے کہ اسلام میں آمین بل جہر بھی ہے اور آمین بس سر بھی ہے لیکن آمین بس شر نہیں ہے کہ ایسا کوئی آمین نہیں ہے جس سے تم شر لگا دو اللہ کے گھر میں تو ایسا اگر وہ انساروں کو سزا دو تو خدا کے بندوں ان سے باہر نکلو کب تک ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم پھر آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں وہ وقت جس میں امام مہدی نے آنا ہے وہ وقت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے آنا ہے یہ جھگنے لے کے جاؤ گے ان کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم موسیقی موسیقی